دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بیعدد المزمین والخصائص ناظرین پیار ٹیوی السلام علیکم ناظرین ہم تشکیر حمزات کی ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم میرے بہت سے دوستوں نے اس بارے میں مزید معلومات کے لئے کہا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انشاءاللہ تعالی انکریک دوسری ویڈیو بھی آپ کے لئے بنائیں گے لہٰذا ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں تسکیر حمزات ایسا دلچسپ موضوع ہے کہ جس کو لاکھوں لوگ پرائے کرتے ہیں لاکھوں لوگ اس کے وظیفہ کرتے ہیں لاکھوں لوگ اس کے چلے کرتے ہیں لیکن گنے چنے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور حمزات ایسے لوگ کے لئے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے کہ ایک نامل گزشتہ برس گزرا اور وہ شیخ کرامت کی آب بیتی تھی اس نے حمزات کی قوتوں سے کام لینے سے بتا دے کہ وہ بات کی اور پورا اگناویل تھا جسے لوگ پڑھ کر اور مہت زیادہ حمزات کی طرف فراغیت ہو گئے لہٰذا ہم دی اسے سلسلے کو پچھلا جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اب حاضر ہیں وہ لوگ جو کہ آتشی حمزات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اپنے نشست جمالے کی پریکیس ہونی چاہیے کہ آپ جس سے کہا بیٹھے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ بیٹھیں کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مر جاؤں مرنے سے پہلے یعنی کہ جب آپ بیٹھیں وظیفے کے لیے عبادت کے لیے تو ایسے بیٹھیں جیسے کوئی بھتھ ہیں آپ میں جان نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو اس طرح سے بیٹھیں کی پریکٹس کریں کہ آپ کو اگر ایک سے ڈیلھ گھنٹا بھی بیٹھنا پڑ جائے ایسا کہ جیسے بھتھ ہیں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا مریض سے آگے بابا لال شاہ کا دربان ہے اور میں ایک وظیفے کے لیے ایک وہاں پر گیا اور وہاں پر جس وقت میں بیٹھ کر اور بابا فیدہ حسین اس وقت خیار کے کیونکہ ان کے بیٹے تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو چکے ہیں پانی میں گئے اور دوبارہ سے باہر نہیں ہی آئے ان سے بیری بات میں ملاقات ہوئی لیکن تو میں بابا لال شاہ کے وہاں پر نگار پر گیا اور مرانمے کے حالت میں بیٹھا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹہ گزر گیا چونکہ اس قائم میں ٹائم اس ویس لیمٹ آکھے ختم ہو جاتی ہے آپ دائرہ سے باہر آ جاتے ہیں تو اس وقت میں بابا لال شاہ سے روحانی ملاقات ہوئی کچھ باتیں ہوئیں کچھ فیضوں نے دیا جو بھی ہے ماران میں جس وقت مراغوے سے اس سے باہر آیا ہوں تو بہت سے روگرد حالا ایک لگا کر ہلکا جب آکر کھڑے تھے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا انتقاب ہو گیا یعنی مر گیا اور کچھ لوگ کہتے چھےڑوں نہیں پھر وہ لوگوں کے آواز آئی خیر میں وہاں سے اٹھا تو پھر جب باہر گیا تو بابا فیدہ حسین سے بات ہوئی اور پھر جب میں نے انہوں نے بتایا کہ بابا لال شاہ ان کا حلیہ اسی طرح سے ہے اور اس طرح سے انہوں نے کہی آپ تو کب میں نے ان سے ہے آپ تو اس وقت نہیں تھے تو جو حلیہ آپ جیسا بتا رہے ہیں میں نے انہوں نے بتایا کہ بابا لال شاہ انہوں نے ملاقات ہوئی ہے بابا لال پھر کیسے روحانی کبشن ہوئی ہے ہماری روحان صرف آگئے یعنی کہ کہنے کا پسط یہ ہے کہ جب ہی آپ بیٹھیں کسی بھی وظیفے کے لیے تو آپ کی مکمل یکسوئی ہو جس میں جتنی یکسوئی ہوگی اس کا روحانی مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا اور جو شخص یکسوئی پیدا نہیں کرسکتا لہٰذا وہ اتنا ہی نیچے جائے گا بھر رہے وہ وظیفے جتنے کرتا رہے لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا تو پہلی شرط ہم ذات کے وظیفے میں یکسوئی کی ہے آپ کا نشست جمانہ ہونا چاہیے اور یکسوئی کے لیے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک طریقہ بتائیں گے اس طریقے پر عمل آپ کریں گے تو آپ کی یکسوئی بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کا مال دے گئیں گے اور آتشی حمزاد کی ہم بات کر رہے تھے تو وہ چراغ والا عمل جو ہے یہ سب سے بہترین ہے آتشی حمزاد کی تذکیر کے لیے یہ وظیفہ کس کس کو معلوم ہے یا کس کس سے نہیں کیا ہے آپ ہمیں کمیٹس بوکس میں لکھیں اور جس نے جتنی بار پرائی کیا ہے تو وہ لوگ جن کا نام حروف آتشی سے شروع ہوتا ہے تو وہ ہمیں کمیٹس بوکس میں لکھ کر بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مدازی سے طرح سے برقرار رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق دکھ سے در سے رنجولم سے بیماری سے حادثہ سے محفوظ رکھیں محمد وعدہ محمد کے ساتھ کے تو خیر اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی